ایک دفعہ کہہ دے نا سبحان اللہ فیصل محمود صحروردی صاحب بہت خوبصورت انداز میں بارگاہی رسالت میں گلہای عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ کر یہ دعا سب کے لئے قبول ہو جائے جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا صاحب محترم آخری سانا خان کو بلاننے لگا ہوں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا بس رضائے مصطفیٰ ملحٹ کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی محفل کو سجایا اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سجائے جو محفل میں آیا اللہ اسے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے مجھے کاری صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو کے جب سے یہ ٹی وی کا سلسلہ شروع ہوئے دنوں نے بیٹھا دیا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کئی سٹیج بھی ٹوٹ گئے تھے اور کئی پھٹیں سٹیج بھی ٹوٹ توڑ دیئے میں نے کئی دفعہ تو اس لیے جو ہے پھر آپ کو جب سے ٹی وی والے آئے ہیں کیمرے والے انہوں نے بھی بٹھا دی آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں تو چلیئے اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو ہے ایک حاضری کھڑے ہو کے بھی پڑھ لیتا ہوں لیکن تو اس نے کہا دے آتھ چاکی آگو سبحان دلنا تا پھر مزاج ہے چلیئے مدینی سہون اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے یہ ہمارے اسلامباد کے بہت بہترین سہون ہیں اور خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں چلیئے میں ایک دو جو ہے وہ آپ نے پتہ نہیں مجھے کیا کہا مجھے یاد نہیں ہاں دو دتے دی ہر کوئی رڑکے عاشق بھار رڑکین دے ہو ذرا ہے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ میں کبھی کبھار ہی پڑھتا ہوں پنجابی زیادہ مجھے نہیں آتی لیکن سننی جئے گا یہ بھی ایک دوست نے کہا تھا میں فرمائے کہ سلطان باہو کے کلام کے دو شیر پڑھیں دو دو مجھے آتے تھے میں نے پڑھ لیے بڑی مشکل سے کہ ددتے دی ہر کوئی رڑکے عاشق بھار رڑکین دے ہو تن چٹولا من مدھانی آہی نال حلین دے ہو دکھاندہ نتیرہ کڑے لشکارے غماندہ پانی پین دے ہو نام فقیر انہاندہ باہو جڑے ہڈا تو مکھن کڑھین دے ہو نام فقیر انہاندہ باہو جڑے ہڈا تو مکھن کڑھین دے ہو نہ رب عرش معلہ ہوتے نہ رب وچھانے کعبے ہو نہ رب علم کتابی لدہ نہ رب وچھ محرابے ہو گنگا تیر مول نہ ملیا مال مارے پینڈے پہ حسابے ہو جدہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے سبے عذابے ہو جدہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے سبے عذابے ہو دنیا سے نہ دنیا کے بازار سمجھتی ہے جو چیز خدا والوں کے پیار سے ملتی ہے جنت کی جو خائش ہے وعیس کو یہ سمجھا دو جنت تو محمد کے ہر چار سے ملتی ہے مرشد سے میری نسبت اور غصِ مرشد کی آخر یہ لڑی جاکر سرکار سے ملتی ہے مرشد سے میری نسبت اور غاز سے مرشد کی آخر یلی یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے زندگی پرکیب ہے پیرے بغا کے لطف سے کس طرح اے شیخ جی پیرے بغا کو چھوڑ دوں ساری دنیا سے ہی پڑھ کر آپ ہیں مجھ کو عزیز کیسے ممکن ہے کہ اپنی جان جان کو چھوڑ دوں یہ تو ہو سکتا ہے میں سارے جہاں کو چھوڑ دوں یہ تو ہو سکتا ہے میں سارے جہاں کو چھوڑ دوں پر یہ نہیں ہوگا تمہارے آستان کو چھوڑ دوں یہ تو ہو سکتا ہے میں سارے جہاں کو چھوڑ دوں ہر قوم راست لا ہے دین وقب لگا ہے من قبلہ راست کر دم بطرف کچھ کلا ہے میں ویکھا میں نیار نہ ویکھے جنے نہ ویکھا وہ ویکھے ایسے لیک قدو میں نہور جو وچ ویکھڑنے ویکھے یار تھے تیرے اندر وستا تیروں ایوے پین پلے تھے غلام فریدہ اوہ دے دھر مریے پا میں ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدہ اوہ دے دھر مریے پا میں ویکھے یا نہ ویکھے یہ تو ہو سکتا ہے میں سارے جہاں کو چھوڑ دوں پر یہ نہیں ہوگا تمہارے آستان کو چھوڑ دوں مرشد سے میری نسبت اور غوث سے مرشد کی آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے دنیا تے محبوب ہزاراں تے سڑے یار دا وکھرا نازے جس دے حسن و جمال دا شہرا اسا سنیاں دور درازے ونیان دا سرداج صداوے تے نبی پاک دا محرم رازے دل ربا دل نشی معین دی بھولتے ہیں کہیں معین دی واقف سن ردی معین دی ناز اہل یقین معین دی سبتت العارفی معین دی حق جہاں ہے وہی معین دی ہم نے ہر سو نگاہ دور آئی کوئی تمسا نہیں معین دی جس نے غم میں جہاں بکارا ہے جس نے غم میں جہاں بکارا ہے پہنچے فاراں وہی معین دی پہنچے فاراں وہی معین دی ونیان دا سرداج صداوے تے نبی پاک دا محرم رازے آزم آلج پال اسادا جدہ نام غریب نوازے عزیز بارگاہے کبریا غریب نواز رفیق ہلکہ خیر الورا غریب نواز حسیر گیسو مشکل کشا غریب نواز شہید حسن شہے کربلا غریب نواز کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جہان میں آزم ہمارے خواجہ اجمیر سا غریب نواز ہم نے ہر سو نگاہ دوڑائی کوئی تم سا نہیں معین دی خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من من با قرباند شوم اے یوسف اے کنہان من من با قرباند شوم اے یوسف اے کنہان من اے شہنشاہِ ولایت خواجہِ ہندلولی یک نگاہے یک نگاہے یک نگاہے گاہے گاہے ازتو فیلے پنجتن یک نگاہے گاہے گاہے ازتو فیلے پنجتن میرا بگڑا بخ سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا بگڑا بخ سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے اے شہنشاہِ ولایت خواجہِ ہندلولی اے شہنشاہِ ولایت خواجہِ ہندلولی یک نگاہے یک نگاہے گاہے گاہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے یک نگاہے گاہے گاہے ازتو فیلے پنجتن یک نگاہے گاہے گاہے ازتو فیلے پنجتن جس نے جس نے غم میں جہاں پکا رہا ہے پہنچے فوراں وہی معین الدین جس نے کہاہ دو نا سبحانہِ وَلْيَانْدَا سَرْتَاجِ سَدَاوِي تِنَبِي پاک دَ مِحْرَمْ رَازِي عَعْزَمْ عَوْلَجْ پَالِ اَسْاَرَا جِدَ نَامْ غَرِيبُ نَوَازَي عَازَمْ عَوْلَجْ پَالِ اَسْارَا جِدَ نَامْ غَرِيبُ نَوَازَي سامنہ احترم خوش ہے نا خوش ہے چلنا آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں مجھے ایک بائی نے کہا تھا کہ میں نے ایک بار حضور اس وقت آپ کے والد گرامی سے ملکات ہوئی جب سو سالہ عرص منایا گیا تو میں پہلی دفعہ تربار پہ آیا تو اس وقت میں نے ایک بہت بڑی منقبت لکھی تھی حضرت خواجہ احمد بیروی رحمت اللہ کی بارگاہ میں وہ مجھے بائی نے اب یاد کرائی لیکن اب کیونکہ حیث ہی میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میرے صاحب کے ساتھ وعدہ ہے کہ ابھی زندگی رہی تو میں اس کو فریم میں بند کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ جو ہے بے شک اپنے دربار پہ لگا دیجئے تاکہ جو کوئی جائے تو میری بھی حاضری لگتی رہے وہاں پر انشاءاللہ تو چلیئے اللہ تعالیٰ یہ درباروں کو سلامت رکھیں خواجہ احمد میرے بیرحمت اللہ دلے آپ یقین کیجئے یہ پہلے میں نے بات کی آپ کے آنے سے قبل کہ میں نے کہا جب اسلامباد میں ہم اسی مسجد میں جاتے ہیں تو جو بھی عالم وہاں ملتا ہے اس سے جب ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ بس اسی پنڈی گہب کا میرے شریف کا اسم دل ہٹ کا اسی بس جگہ کرینے والا ہوتا ہے یہ یقین سارے کا سارا خواجہ احمد میرے بیر کا فیض ہے ذرا کہہ تو نا سبحان اللہ حافظ قرآن دیکھیں علماء کرام دیکھیں جتنے بھی اسلامباد میں بڑی بڑی مساجد میں جتنے علماء ہیں وہ سارے اسی علاقے کے رہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سارا کرم خواجہ احمد میرے بیر کا فیضان ہے اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرما ہے اور نعرہ تو اسلامہ گئے تو سم بڑی ہیں ٹنگیاں جادرنٹ آگیاں ہیں ہاں جی ہاں جی لاؤ گے نعرہ ہاں جی اور مجھے بھائی نے کہا کہ چلے یہ مولا علی کا نعرہ لگا ہے ایک میں بات بتاؤں آپ کو ہم تو نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں یہ میرا بھائی جو ہے امجد ہاں جی اس کی خدمت کرو یار اس کی جو ہے یہ میرے پیسے مجھے دیں ایک سو روپے مجھے دیں ہے آپ کے پاس اس میں سے ایک سو روپے دیں یہ لے بھائی میرے بھائی یہ لے آجا اس کی خدمت آپ نے کرنی ہے تھنڈا پانی تنیز اٹھ رہے ہوتے ہیں بہت پیرے بڑی سردی ہے اتے مار درست ٹھیک ہے آپ اس کی خدمت کیجئے یہ اسلامباد سے آیا ہمارا بھائی ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا لیکن اس وقت کسی نے انسونی کر دی ہے خدمت کریں یا آپ کی خدمت کرتا ہے آپ کس کی خدمت کریں خوشبو میرے نبی کو پسند دیں ذرا کہہ دو نا زبان نلدان اور یہ میرے پاس ساتھ میں فیصل بھائی ہے پچھلے ایک دو رات ہم پہلے ایک بندے کی گھر میں گئے تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے فرانے فرانے لوگ آئے تو میری جنب پانچ سو یورو کی پرفیومیں لے کے چلے گئے پچاس پچاس ہزار روپے کی پرفیومیں لے کے چلے گئے تو مجھے بھی بتا رہا تھا میں نے کہا یار بات سنو ہمارے پاس اتنی سی ایک پرفیوم ہے دس ریال کی مدینہ شریف سے لی ہے جب بھی جاتے ہیں وہی لگا کے جاتے ہیں کیونکہ میرے نبی کو پسند ہے خوشبو ضروری نہیں کی مہنگی ہو ہونی چاہیے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ تو آئیے محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے پہلے میں بتانا چاہوں آپ کو کہ ہم نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے رشتداروں سے بھی پیار کرتے ہیں صحابہ کبار سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت یدھار سے بھی محبت کرتے ہیں یہ ہمارا قیدہ ہے اور ہر دربار سے ہر آستانے سے یہی سبق ملتا ہے کہ نبی سے بھی پیار کرو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرو ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سب ہم سب کے غلام ہیں سب کے غلام ہیں لیکن چلیئے بھائی نے کہہ دیا ورنہ میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی علامہ ساجد صاحب تشریف اور مرمہ ہے کبھی زندگی رہی تمہیں آؤں گا تمہیں انشاءاللہ آپ کو بکری صدیق کی منقبت پر سنا کے جاؤں یہ میری کہہ سکتے ہیں علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا تو میرے نبی کی زندگ ہے علی کو اوپر بلایا ہاتھ اٹھایا سب کو دکھایا پھر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا جو کہہ سکتا ہے جوان ہے ہاتھ اٹھا کے جو مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اللہ علی کے صدقے میں اس کی ساری مشکلیں آسان فرمائے محبت کے ساتھ ذرا کہنا علی کا ہے میرے ساتھ کہنا محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھاؤ جب میرا ہاتھ اٹھے تو پھر کہنا داری میری کافی سری سفید ہے آپ کی داری ہیں کالی ہیں لیکن کالی بالوں والوں کو میں صرف کہتا ہوں سفید بالوں والوں کو نہیں کہتا ذرا محبت کے ساتھ اس وقت تک سفید بالوں والے کا بیٹھنے ہی کافی ہے دیکھئے علامہ نور علم سیالوی صاحب بزرگ بھی اور بڑی داد بھی دے رہے ہیں اور سنتے بھی بڑے مزے کا ہے اور اس کی باوجود دیکھیں صحت بھی نہیں ہے اور رات بھی کافی بیٹھ چکی ہے پھر بھی بڑے مزے کا سنتے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے اب زور اور دبردستی نہیں جو کہنا چاہتے ہیں بس میرے ساتھ جب میرا ہاتھ اٹھے تو کہے علی کا ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے یہ میرے نبی کی حدیث ہے ذرا آؤ ذرا میں دیکھو کون کون کہے گا میرے ہاتھ اٹھتا دیکھئے ہر رم سے حوید اشارہ علی کا ہے اس کائنات پہ تو اجارہ علی کا ہے کشتی علی کی ہے تو کنارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سب دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے معافت کے ساتھ جو ابھی تک نہیں بولا آخری بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے تو کیا ہے اور کیا ہے ترے علم کی بسات تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے بزم رضا و مصطفیٰ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے میرا نبی بھی مصطفیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے اور جس جس نے حصہ ملایا ہے مولا سب کے رزق میں برکتیں اتا فرمایا میں محترم جناب عبدالغفار جامی صاحب کا بزم کے ہر ایک نمبر کا مشکور ہوں ماشاءاللہ یہ نوجوان بچہ ہے اللہ آپ کوئی برکتیں اتا فرمایا کیونکہ یہ بہت پریشان تھا ہم دراصل میں ڈیٹی والے لوگ ہیں کبھی کبھی دفتر میں پس جاتا ہے اور پھر جب لیڈ چھٹی ہوتی ہے تو پھر سارا کام ہی لیڈ ہو جاتا ہے اور یہ نلہڈ بھی جناب جائے ہر تفہ پوچھ پوچھ کے بندہ ہی نہیں ملتا کوئی جس کوئی ادھر سے مڑنا ہے کہ ادھر سے مڑنا ہے اب جو فتح الوی صاحب کہیں کشمیر میں پھر رہے تو اس کو میں نے کہا سیدھا راستہ تو بتا کدھر جائے انہوں نے پھر راستہ بتایا کہ بھائی بھی یہ بھی پہنچ گئے پھر ہم پہنچیں یہ تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس کے لیے معدرت چاہتا ہوں نعرہ لاؤ محبت کے ساتھ میری اجازت ہو جائے گی نعرہ تکبیر اٹھ سکتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت اگر ہلا سکتے ہو دیکھتا ہوں نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محبت کے ساتھ میلات کا آخر نعرہ لگا دیجئے آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہواوں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا یہ کون آج آ گیا ہو سکتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ نعرہ لگا آمدِ مصطفیٰ مرحبا محترم جناب میرے ساتھ ہی بھائی تشتیف لائے ہیں نوجوان سنہ خان اور بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں راستے میں ہم نے ان کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کیا انہوں نے ہمیں ایک کلام بھی سنایا بڑی خوبصورت آواز اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے میرے آقا کے عظیم سنہ خواہ محترم جناب ساجد علی تبسم تشریف لاتے ہیں اور بارگاہی رسالت میں گلہہ عقیدت پیش کریں گے آج اس محفر کے آخری سنہ خواہ